پیٹرولیم پدارتوں کی قیمتوں میں کیندر سرکار نے تھوڑی راحت دی ہے جس کے بعد عام لوگ کہیں کہیں تھوڑی راحت ضرور محسوس کر رہے ہیں حالانکہ اسے راحتی کے چسمے سے دیکھا جائے تو اس کا کچھ اور بھی عرط نکھا را جا سکتا ہے لیکن نیوز بائسکوپ کی ٹیم عام لوگوں کے بیچ پہنچی ہے اور یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس فوری راحت سے وہ کتنا راحت محسوس کر رہے ہیں اور ان جو قیمتوں میں کمی کی گئی ہے کیا اس کا اثر پھل سبجی کی قیمتوں میں بھی پڑی ہے کی نہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ چیز سے ریٹائرڈ کرمی جو بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی ریٹ میں کمی کے بعد بھی اس طرح کے پھل سبجی کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں درج کی جا رہی ہے آپ کا کیا پرسپشن ہے کہانے کا مطلب ہے کہ جو پہلے کا ریٹ جو چیز ہم سامان کھر دے ہوئے ہیں جو آج رات بارہ بزے سے جو میرا پیٹرول کا یا ڈیزل کا ریٹ جو کم ہوا تو اس میں ہمارا سمجھ میں اے آرہا ہے کہ ایک دو دن کے اندر جو ہے سبجی کا ریٹ یا ریٹ جو ہے یا چاول جو بھی کچھ ہے اس کی ستیتھی تھوڑا سا کمی آئے ہیں آج یہ سبجی پوئی کی ساگ ہو یا لے جا رہے ہیں پہلے کی در پر لے جا ریٹ سے کم ہو گئے چونکہ اس کے پہلے کا جو سبجی کا ساگ جو تھا تیس روپے کیلو مل رہا تھا آج ہم کو آج بیس روپے کیلو مل رہا ہے اس طرح کمی ہم لوگ کرموار دیکھ پائیں ہاں محسوس ہم کریں گے ایک دو دن کے اندر اور اس سے زیادہ محسوس کریں گے سبجی کا ریٹ میں کی کمی آئے ہیں ابھی جو یہ کنس سرکار نے ڈیسیجن لیا ہے اسے عام بھوکتہ کے طور پر آپ کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں واقعے میں یہ رہت ہوا ہے یا لگتا ہے کہ نیا جو پہلے ریٹ بڑھا تھا وہ کم ہو گیا پہلے کے پیچھے تو ریٹ کچھ کما ہو گیا ہاں تھا تھوڑا 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 ہم محسوس ہم ضرور کریں گا ہاں بہتہاشا مہنگائی بڑھی تھی اس میں کیا کچھن کا بجڈ منٹین کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی پریشانی تو ہو رہی تھی کافی پرسانیوں دیجی سے مانی ہے اطلاع دنے کے لیے گیس گیس کی اتنا ریٹ بڑھا ہوا کی کل کے ڈیٹ میں ہم ایک ہزار ستر روپے میں ہم گیس لیے تو کیا اس کے پاہلے ہم کو ایک ہزار بی سے مل رہا تھا وہ گیس کل جو ہم نے ایک ہزار ستر میں کھڑ دی تو اس میں ہم کو تھوڑا سا زیادہ محسوس میں نے مہنگا ہی زیادہ ایفیکٹر ہم کو محسوس ہوا کہ کچھ ایسنسیل چیزیں ہیں جو آپ کو ہر حال میں خریدنی ہے اس میں بھی جیسے ہے تو اس میں تو کچھ کمی آنا چاہیے یہ جو ابھی کمی ہوئی ہے اس سے لگ رہا کہ لانگ ٹرم میں اس کا عام او بھوکتاؤں کو اس کا اثر پڑے گا اس کا تو اثر ہونا ہی چاہیے راج سرکار کے اسطر پر بھی کچھ راہت دینے کی کوشش ہونی چاہیے چاہیے تو دونوں کرنا چاہیے راج سرکار کو کچھ اپنے جانتا کچھ کچھ اپنے سنا ایک عام او بھوکتا کی نظر سے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بیچ میں کچھ سرکار کس راہت کو وہ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کس روپ میں دیکھتے ہیں جو دکھندار ہیں ان سے بھی بات کرنے کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ پائیے گا جو ہری سبزیاں ہیں وہ جھارکنڈ میں اور خاص کا رانچی میں اس کی کمی بلکل بھی نہیں ہے آپ کو لگ بلک تمام سڑکوں پر تمام بازاروں پر یہ ہری سبزیاں مل جائیں گے لیکن یہ دکھندار بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی اس کی ریٹ میں بہت زیادہ کمی نہیں کی گئی ہے چونکہ ابھی جو ریٹ ہے جسٹ ابھی پیٹرول ڈیزل کے ریٹ میں کمی آئی ہے لیکن اس میں کمی آنے میں تھوڑا وقت ہوگا اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا پیٹرول ڈیزل کا ریٹ گھٹا اس سے ترنت کم نہیں ہوگا پتہ نہیں وہ تو سرکائی کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ کچھ محسوس کی محسوس تو ہو رہا ہے اور کسان کا بھی محسوس ہو رہا ہے جو توڑتا ہے اس کا بھی پیسہ نہیں آ رہا اچھا سی اس کا بھی پیسہ کچھ نہیں آ پا رہا ہے تو کرے تو کرے کیا کیا سا روڈ میں بینڈی پھیک دے رہا اسی بھی کوئی خریدنے نہیں چاہتا ہے اتنا سستہ اتنا سستہ کہ کسان بیٹس ترے سے پیسہ نہیں نکل گا رہا زیادہ سستہ ہونے سے جو پیداوار کرنے اور ان کو نقصان ہو بہت نقصان ہو رہا ہے کسان کو کسان کو جو دوائے ڈالتا ہے اس میں اس کا پیسہ نہیں آ رہا ہے جو محنت کرتا ہے اس کا بھی پیسہ نہیں آ رہا ہے ابھی جو پیٹول ڈیزل کا ریٹ گھٹا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اور سستہ ہو گا ہم کو تو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے کسان کو نقصان ہو گا نہیں کسان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے پیداوار کرنے والے کو نہیں عام لوگوں کب جس کا لاب ملنا شروع ہوگا جب کم ریٹ ہوگا لاب ہوگا جب تھوڑا سا ریٹ جاتا ہو جائے گا سبجی ہرہ سبجی مانگائی کا ہو جائے گا تو کچھ کسان کا بھی رہت ہو جائے گا آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں ہم لوگ رامگر سے آتے ہیں رامگر سے یہاں بجب اپنی گاڑی میں یا دوسرے گاڑی میں آتے ہوں گے تب کتنا خرش ہوتا تھا اب وہ ریٹ تو کم ہوا ہوگا ابھی تو کم نہیں ہوا ہے ابھی کتنا خرش ہوتا ہے رامگر سے ناچی آنے باپ ساڑھ 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 وہ اگر ریٹ وہ تو جوڑتے ہوں اس میں ہی آپ اس میں ہی جوڑتے ہیں وہ ساڑھ ساڑھ گھٹک اگر چھے سو روپے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں کمی آئے گی ہاں کمی آئے گی اور تھوڑا کچھ پیسہ بھی بچے گا تو یہ جیسا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ رامگر سے آتے ہیں سبزیوں کو لے کر کے اپنی گاڑی ہو یا دوسری کی گاڑیوں کا سہیتہ لیتے ہیں لیکن جب تک وہ ریٹ نہیں گھٹے گا تب تک عام و بھگتاؤں کو اس کا اثر اس کا لاب بھی نہیں ملے گا لیکن جیسا کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں تھوڑی کمی ضرور آئے گی تھوڑی دیری ہو سکتی ہے لیکن تھوڑا اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا اور نہ صرف کینس سرکار کو بلکہ راج سرکار کو بھی اس پر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے اس طرح سے کیا کچھ کر سکتی ہے اسے بھی کرنے کی ضرورت ہے تو ہم لوگ بس یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے اس بازار میں سبزی منڈی میں پہنچے ہیں کہ تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ پیٹرولیوم پدارتوں کے قیمتوں میں کمی کے بعد کیا فل اور سبزی کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے لیکن اس کا اثر بھی نہ کے برابر نظر آ رہا ہے کمیرہ پرسن ہردے کے ساتھ رانچی سے نیوز بائیسکوپ کے لیے شہنواز